اپنی لگاتے ہیں دل پہ سخم اپنی ہی دیتے ہیں اپنوں کا خم جیسا حقیقت ہے جا پھر سزا سبنی یا دورے آگی ہے نم باہ بابی جان واہ دیکھ لیا امی جان سن لی اپنی بڑی بہو کی آواز کیسا چھپر پھاڑ کے بولی ہے تم بک بک نہ کرو کم از کم بھائی کے سامنے تو بات تم ایزی نہ کرو شاید انہیں کمرے میں لے جاؤ رات بہت ہو گئی آئیے بابی میں آپ کو لے چلے آپ نہیں چلیے گا آپ چلیے میں آتا ہوں آپ پہلی بار انہوں نے اس گھر میں قدم رکھا ہے اس لیے میں نے اس بات تم ایزی کو برداشت کر لیا ویسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی بات تم ایزی کو برداشت نہیں کرتی سمجھا دیجے گا اسے جی مجھا نیرفان نیا یہی تھی وہ نیک پربین جس کی تعریفوں کے تم پول بانتے تھے تمہیں تو میں سمجھوں گی اچھی طرح کافی کیا بات ہے آج بڑی خوش نظر آ رہی ہوں کیوں آپ کو میرا خوش ہونا پسند نہیں آیا میرا خواستہ مجھے پتہ ہے تم کیوں خوش ہو کہو تو بطا بھی دوں اب زیادہ پوری سرار بننے کی ضرورت نہیں آپ کو بھی اس گھر میں شادی تھی نئی دولن آئی ہے اس میں خوش ہونے والی بات نہیں کیا نئی دولن اور وہ بھی تمہارے مطلب کی کیا؟ اب جو جی میں آیا وہ سبجیں مجھے تو اس کے ایک بات بہت چی لگی اس نے بے دھڑک نہایتی مناسب جواب دی آپ کی امی جان کو مناسب تو نہیں کہا جا سکتا اس طرح بے دھڑک بات کن اور وہ بھی پہلے ہی دن بے حجابی اور بدتمیزی کہلاتا ہے کچھ بھی ہو وہ ماں ہے اس گھر کی اچھا اب دو منٹ کیلیے امی جان کا بیٹا نہ سمجھ کر سوچیے اور مجھے بتائیے کہ جس لحظے میں امی جان نے اس کی والدہ کے لئے الفاظ استعمال کیے تھے کیا وہ بدزبانی میں شامل نہیں ہوتے؟ شاید امی جان بڑی ہیں اور بڑوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی کے لئے بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں انہیں اس طرح جواب نہیں دیا جاتا اور بڑوں کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ ہماری تہذیب تمیز اور تربیت نے امی جان عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہیں جہاں پہ خود کو بدلنا یا پرانی عادتیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے تم کیا سمجھتی ہو؟ بڑی بھابی کی یہ زباندہ راجیہ سن کر امی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گی؟ ہمم وہ تو ٹھیک ہے انہیں بدلنا ناممکن ہے لیکن اب کم سے کم وہ اجالہ سے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں گی؟ صرف اجالہ سے؟ تم سے نہیں کسی اور سے نہیں کسی خوش فیمی میں نہ رہنا مجھ سے تو سیدھے مو کبھی بات نہیں کریں گی اتنا تو مجھے یکین ہے تو پھر تمہارے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نہ سئی کوئی اور تو سئی کسی نہ کسی نے دونے یہ احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی چند روز کے بعد تم دیکھ لینا کہ امی اپنے آپ کو بدلتی ہے یا اجالہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے یہ گھر امی کا ہے اور یہاں انہی کی حکومت رہے گی ہمیشہ چلیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے تو بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ لڑتے دیکھا ہے اسلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم چھوڑو بھائی آپ ہی ناشتہ نے شروع کیا تم لوگوں نے ارے امی یہ دلہن بھا بھی تو اپنے کمرے سے نکلیں اب ان کے بغیر تو ہم ناشتہ نہیں کر سکتے ہیں جاو عزیز بولا کے لاو جاوید کو اور ان کی بیگم صاحبہ کھو جی اچھا بار ہم تو ٹھیک رہی نا بی بی جی صاحب جی بڑی بیگم صاحبہ ناشتے کے لیے آپ کو بلا رہی ہے اچھا ان کو کیا دو ہمارے ہیں جی اچھا بڑی بی گرہ اچھا 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 بڑی بیگم صاحبہ اچھا ناشتا تمہاری دلن نہیں آئی امی جان وہ سو رہی ہے تو جگہ دیتے بھائی اسے وہ خود ہوت گئی تھی لیکن کہہ رہی تھی کہ ناشتہ دیر میں کرے گی تم نے اسے بتایا نہیں کہ اس گھر کے کچھ حسول ہیں کوئی طور طریقے ہیں اگر اس نے یہاں رہنا تو بھائی اسے تو ہمارے طور طرقے اپنا نہیں ہوں گے امی ویسے آپ میں تو مجھے یہی سکھایا تھا کہ دلہ نے عام طور پر پہلی سوپہ ناشتہ گھر والوں کے ساتھ کرتی ہیں بھائی ہم نے تو یہی کچھ سیکھا یہی کچھ کیا پوچھ لیں سلیم سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے بلال آو نا بڑی بھابی کو اور سالی باتیں بھی سمجھا دے نا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو جانے کی جاوید میاں اپنی بیگم صاحبہ کو بتا دیجئے گا آج تو میں ناشتہ کمرے میں بھیجوا دوں گی آئندہ اسے سب کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہوگا اور ناشتہ بھی کرنا ہوگا سمجھے تم جی امی جان میں کیا دوں گا ہلو کیا بات ہے آج بہت خوش نظر آرہ ہو تم بھی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو بڑا کلاسک کلر پینا ہے رکشی یہ کلر تم پر سوٹ بہت کرتا ہے رہنے دو یہ سب باتیں تم اپنی بیوی سے کیا کرو ارے اس کو کوئی کلر سوٹ کرے تب نا وہ تو جو رنگ پہنتی ہے وہ بدرنگا ہو جاتا تم سب شادی شدہ مرد ایک جیسے ہوتے ہو اپنی بیویوں پر نظر دوڑانے کے بجائے ادھر ادھر جھانگ تانگ کرتے رہتے ہو اگر ایسی بات تھی تو اس بیچاری سے تم نے شادی کیوں کی دیکھو 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 تمہارے اس جملے میں دو غلطی ہیں پہلی کہ بیچاری وہ نہیں بیچارہ میں ہوں ٹھیک ہے دوسری بات اس سے شادی میں نے کی نہیں تھی اس سے میری شادی ہو گئی تھی جیسے جان لے وہاں بیماری کی نہیں جاتی ہے ہو جاتی ہے کیا یہ سب باتیں تم اپنی بیوی کے سامنے کر سکتے ہو کیا تم میری بیوی کے علاوہ کوئی اور بات بھی کر سکتی ہو یہ مت بھولو تمہاری بیوی بوس کی سگی بہن ہے ارے مت یاد دلاؤ یہ رشتے داری ہیں مجھ کو ہر ماہ جب بھی اتن خواہ کا چیک لیتا ہوں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے بہنوئی ہونے کا بھتہ وصول کر رہا ہوں اور میرے خیال میں یہی بات وہ بھی سوچتے ہوں گے اور جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ تم ان کی بہن کے ساتھ کتنے مخلص اور وفادار ہو تب تب کیا سوچیں گے وہ سنو پہلے دوسری نوکری ڈھونڈو پھر محبت کا سوچنا رکشندہ جیسے دن دوسری نوکری تلاش کر لی نا اس ہی دن دفتر میں استفے پر اور گھر میں طلاق نامے پر بھیک وقت سائن کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے وہ شرط بھی بتا دو پھر تم کو بھی دستخط کرنے ہوں گے نکہ نامے پر اگر تم یہیں کھڑے رہے اور اسی طرح بکواس کرتے رہے میری نوکری تو جائے گی ساتھ تم بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھو گے اوہو بھئی جاتا ہوں شام کو تو چل رہی ہو نا آہ نہیں آج نہیں آج کچھ مہمان آ رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے کیا؟ جان سے مار دوں گا رکشندہ ان کو سمجھا لو سب کو اوہو مجھے دیکھنے نہیں آپا کے سسرال والے آرہے ہیں ان کی شادی کی تاریخ رکھنے ٹھینکس گوڈ تم نے تو میری جانے نکال لی تھی اچھا کل شام کو تو چلو گی نا اوکے لیکن ابھی میں اپنے آفیس جا رہی ہوں مجھے کام کرنے عزیز تم ایسا کرو زلجل سے جا کے ٹیبل سے آف کرو کھانا لگانے بہت دیر ہو رہی ہے ہاں ہاں کر دوں تو یہ ہے کچھن بابی جان آپ یہاں میرا نام بابی نہیں اجالا ہے تو مجھے اجالا کہا کرو کیا کر رہی ہو تم کھانا بنا رہی تھی کیا بنایا تم نے میں نے آج ملی کا سالن کوفتے ارر کی دال اور بس شاول چڑھائے ہوئے ہیں یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے روز تم بناتی ہو خان ساما کیا کرتا ہے ملی کا کام بھی آتا ہے اور جب سے ہی امی جان کو پتا چلے انہوں نے گارڈنگ پر لگاتی ہے اور کھانا میرے زمیں ملے تمہارے کئے نام ہیں اجیز نام ہے ہمارا لیکن ہمیں کھانا پکانا نہیں آتا آجیز یہ بتاو کہ تمہیں تم پانلا سکتے میرے لیے میتھا جی جی بالکل چلو ٹھیک ہے تم مارکت جو اور میرے لیے میتھا پا لے کرو لیکن باعت سوں کسی کو بتا نہیں چلے صرف میری لیے لیے جو شاہ بش ٹھیک ہے یہ اجیز آپ تم پاندی کھاتی ہو ارے نہیں نہیں بھائی یہ تو اسے یہاں سے نکالنے کا ایک بہانہ تھا راشتہ کھانا نہیں مناتی کیا اسے آتے ہی کب اور ایسے بھی گھر میں ٹکتی ہی نہیں ہے ابھی بھی اس وقت ڈرائیور کے ساتھ گئی ہوئی ہے تو یہ ہماری ساتھ ساہبہ کہاں ہے اس وقت امی جان کا گارڈنگ کا ٹائم ہے لان میں ہوں گی ٹھیک ہے آج کے بعد تم کھانا نہیں بناو گی کیوں کیوں نہیں کھانا بناوں گی ہو جانا اس لیے کہ یہ صرف تمہارا فرض نہیں ہے اور آج کے بعد کھانا کوئی کھائے گا ہی نہیں کیونکہ آج کے بعد کھانا ایسا ہوں گا یہ کھا ہے نمک ہے یہ کھے بنانا تمہیں ڈال ہو زبردست ہو جانا میں ڈال چکی ہوں روزانا اتنا نمک ڈال زبردست ہماری ساس کھائیں گی ڈال اور مزا کریں گے اور یہ کھا ہے ہو چکن مرچے کھا ہے مرچے مرچے SMITH یہ کھے بنانا ہو جائے گا کھانا ہو جائے گا مزیدان ہو جانا مرچے میں ڈال مرچے اور یہ کھا چاہیارا ہے مرچے بچے چوڑا کرتو بل چکہ یہ گلیں گے نہیں سخت رہیں گے لوہی کے چنے کی طرح ساتھ کوئی کھائے گا ہی نہیں اور آج کے بعد تم ایسا کرو گی کہ سب کھانے میں تیز مسانے میرچیں سب کچھ گندہ آل ہو گی ٹھیک ہے تمہاری ساس تم کو کھانا کھانے کا کہیں نہیں بلکہ کھانا بنانے کے لئے خبردار جو تمہیں آئندہ کھانا بنایا تم کی چند میں بالکل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ سارے کام وہ خان سامے کے سپورٹ کریں گے اگر تم کام کرتی رہی تو پھر یہ نظام کیسے چھنے کا تم اپنا خیال رکھا کرو اور یہ سب کام کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مگر وگر کچھ نہیں میں نے کہا جیسا میں کہوں گی تم ویسا کروں گی سمجھ گئی اوہ فو آپ نراز مت ہو میں کچھ کرتی ہوں ٹھیک ہے میں آتی ہوں اوکے کس کا فون تھا بیٹا دشان کا فون تھا وہ ابھی ابھی واپس آیاں اور گھر پہنچے ہیں تو تم چلی جاؤ بیٹا اپنے گھر مگر اممہ میں آپ کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کے جا ستی ہوں میں ٹھیک ہوں بیٹا میں پڑوس میں سے کسی کو بلالوں گی اور شام کو تو سلیم گھر آ جائے گا نا ان کا کچھ ٹھیک نہیں ہے اممہ پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آئے تم پریشان مت ہو دشان اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے وہ تھکا ماندہ ہوگا تمہیں اپنے گھر ضرور جانا چاہیے جانا تو چاہیے اممہ اچھا میں سلیم بھائی سے فون پر بات کرتی ہوں نہیں نہیں اسے فون مت کرنا اچھا ایسا کرو کہ تم مجھے ایک کپ چائے بنا دو اور اس کے بعد تم چلی جانا دو بھی میرے کپٹے دے کچھ لگے تھا اچھا وہ بھابی آپ آگئی سرا دیکھیں اممہ کی طبیعت کتنی خراب ہے مجھے کیا دکھا رہی ہو میں گیا کر سکتی ہوں طبیعت خراب ہے تو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ اب میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں جو ان کا علاج کرتی رہا ہوں ہاں اگر پیسے چاہیے تو ہو میں آدمے ہو ہو دوا تو میں لے آئی ہوں بس ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا ہے اممہ کو اگر ریسٹ کرنے کو کہا ہے تو کریں ریسٹ میں نے کب ملا کیا ہے ویسے بھی اس گھر میں یہ آرام ہی کرتی ہیں کام کپ کرتی ہیں اوہ فوہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں کیونکہ شانی واپس آگئے ہیں اور وہ مجھے بولا رہے ہیں میں ابھی سلیم بھائی کو فون کرنے ہی ہی بھلی تیرے خدایا یہ تم کیا مجھے علیو بے تیزر سنا رہی ہو اممہ نے آرام کانا ہے تو کریں خدایا یہاں گھر سمال لے آئیوں نہیں جیسی کی نرسنگ کرنے آئیوں ڈرائیور بھال کھڑا میں سب اپنے کپڑ و ننینے آئی دی سمجھے تو نجمہ تُم فضول بحث مت کرو تمہیں جانا ہے تو جاؤ میری طب یہ ٹھیک ہے اب 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 پلیز اب اب تکھے اجید حماری بیٹی ہے ہم سے زیادہ اسے اور کون سمجھ سکتا ہے جب اس نے اس رشتے کے لیے زد کی تھی تو مجھے تو اسی دن شک گزرا تھا کہ یہ اس گھر میں جا کر سرور کوئی گڑ پڑ کرے گی لیکن ہم لوگ اس کی زد کے آگے مجبور ہو گئے تھے اس کچھ مت پوچھو بھاوی اجالہ نے اس گھر میں جا کر ہماری ایسی ناک کٹوائی ہے کہ اب اس گھر کا روح کرتے ہوئے ہمیں خوف سا آ رہا ہے بھابی آمنہ زبان کی تیز ضرور ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے وہاں پھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اپنی زبان سے کسی کا دل چھلنی چھلنی کرنے والے کا بھی دل اچھا ہو اگر یہی بات ہے تو پھر اجالہ نے بھی اس گھر میں جا کر اپنی زبان ہی تیز کی ہے دل تو اس کا بھی اچھا ہے نہیں بھی نہیں یہ بالکل غلط بات ارفان تم بالکل فکر مت کرو اجالہ ہماری بیٹی ہے ہم خود اسے سمجھائیں گے وہ ہماری بات ٹال نہیں سکتی دیکھو بھائی منور اب اس گھر میں ہمارا آنا جانا ہے اب اگر تم اسے تمبھی کرو گے تو وہ فوراں سمجھ جائے گی کہ یہ بات ہمارے ذریعے سے تم تک پہنچی ہے اور ہمارے خلاف ایک نیا محاذ کھل جائے گا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے ارے ارفان تم تو یار ایسے ڈر رہے ہو جیسے اجالہ کو تم جانتے نہیں وہ کئی جائل اور گوھار لڑکی اور تم تو اسے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو وہ ایسی لڑکی نہیں ہے ارے بھائی بچپن کی اجالہ اور اس راد کی اجالہ میں ہم نے زمین آسمان کا فرق دیکھا ہے ارے جو بھابی آمنہ کو ہلا کر رکھ دے اس کے آگے ہماری کیا حقیقت ہوگی بھائی صاحب آپ اجالہ کے بڑے ہیں آپ خود اجالہ کو سمجھا سکتے تھے اب ایسی بھی بات نہیں کہ اجالہ آپ کی بات نہیں سنتی ارفان تم ایسا کرو تم جب کبھی بھی وہاں جاؤ اور اگر کوئی ایسی بات دیکھو تو ہمیں ضرور اطلاع دینا بھئی اگر نادانی میں اجالہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتی ہے تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم ابھی اسے ٹوک دیں دیکھو بھائی اس کو یہ بات سمجھائے گا کون کسی کو اپنی شامد بلوانی ہے کیا ہے کہ نہیں بھائی صاحب میری طبیعت ذرا سنبھل جائے تو میں خود جا کر اس گھر کا ماحول دیکھوں گی اگر مجھے ذرا بھی نامناسب لگا تو میں اجالہ سے خود کہوں گی کہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ وہ جعویت کو لے کر وہاں سے اس گھر سے علیدہ ہو جائے یہ بھی کر دیکھئے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ اس گھر کو اور آمنا بھابی کو چھوڑ کر جائے گی ہے کہ نہیں ہرے بھائی ہم بھی کن باتوں میں ہو جائے بیگم انہیں چاہے میں پھل بھو گی آج کیوں نہیں کیوں نہیں آو بھائی چاہے پھلیں یہ رکھیں میراد ہاں اس سے تو بہت زیادہ چمک ہوتی خراب ہی نہیں ہوتی پیچھ زبردست قسم کا کام ہوتا اسلام علیکم امہ جان والیکم اسلام والیکم اسلام جیتے رو کیسے ہو بیٹا چلو راشدہ میں تمہیں لینے آیا ہوں پتہ تھا مجھے تم یہی کہنے آیا ہوں میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ راشدہ گھر پر امہ جان کی طبیعت خراب ہے تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے کہ دیا نہ کہ میں نہیں جاؤں گی کیا میں تمہارے نہ جانے کی وجہ پوچھ سکتا بس میرا دل نہیں چاہرہ ابھی میں دو چار دن اور یہاں رہوں گی وہ تم بعد میں بھی آ سکتی ہو جب امہ جان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس وقت آ جانا اتنے دن تمہاری بہن نجمہ وہاں آرام سے بیٹھی رنگ جیسے ہی تمہاری امہ جان کی طبیعت خراب ہوئی وہ اپنا سماؤں اٹھا اپنے گھر چل دی وہ کیوں نہیں رکی وہاں راشدہ تم جانتی ہو کہ زیشان واپس آ گیا ہے نجمہ کو مشبوراں واپس جانا پڑا یہ کیا فضول بات کہی تم نے بھئی اگر تمہاری ماں کی طبیعت خراب تھی تو نجمہ کچھ دنبان ہی ٹھیک سکتی تھی میری طبیعت خراب ہوئی تو میری بیٹی آکے یہاں پر اس نے میری خدمت نہیں کی تمہیں چھوڑ کر پھر یہ تو نجمہ کا فرض ہے راشدہ کا نہیں سمجھے تم؟ لیکن امہ جان وہ میری ماں ہے راشدہ کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ چلے اس گھر میں رہے ان کا خیال رکھے یہ ایک اس گھر کی بہو ہے مجھ سے زیادہ بحث نہ کرو بیٹا راشدہ اس گھر کی بہو ہے نوکرانی نہیں کہ تمہاری ماں کو کھانے بھی پکا کے کلائے ناشتے بھی یہ بنائے گھر کے کام بھی یہ کرے اگر ایسا ہی ماں کا خیال ہے نا تو نوکرانی کوئی رکھ دو اسے امہ جان آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ساری تنخواہ راشدہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں اور راشدہ جانتی ہے کہ وہ تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں میں گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازم رکھ سکوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنے دو جاوید کو میں اسے کہہ دوں گی کہ بہنوئی ہونے کے ناتے گھر کے خرچے کے علاوہ نوکرانی کی تنخواہ بھی دے دیا کریں پھر تو چین آ جائے گا نا تم ماں بیٹے کو بس کریں ماں جان میں اس سے زیادہ اپنی بیستی برداشت نہیں کر سکتا راشدہ میں تم سے پوچھوں تم میرے ساتھ جاری ہوگے نہیں راشدہ نہیں جائے گی یہ میرا حکم ہے تم جانا جاتے ہو تو جاؤ امی جان کا فیصلہ سن لیا تم نے یہی میرا بھی جواب ہے چلیں می جان اس زم کو بھرنے میں اور کتنا ارسر لگے گا ڈاکٹر اگر آپ نے اسی طرح حتیات کی وہ ایک ہفتے میں آپ کی پٹی کھل جائے گی یعنی کہ مسید ایک ہفتہ مجھے اس درد کی قید خانے میں رہنا پڑے گا نہیں ویسے تو آپ چل پھر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس آت کا خاص خیار رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے یہاں تم کو کیا تکلیف ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اس لئے تو پریشان ہوں کس بات کی پریشانی ہے تم کو مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے میں تم کو بول چکا ہوں دو دن اور صبر کر جاؤ ممکن ہے خان پرسو واپس آ جائے گا چلے یہ بتاؤ کہ یہ خان کون ہے کیا کرتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور کچھ مجھے خود نہیں معلوم جتنا معلوم ہے اتنہ ہی بتا دو صبر کرو نوجوان خان تم کو سب کچھ بتا دے گا بس تم کھاؤ پیو ایش کرو میں یہ نہیں کرنا چاہتا کیا چاہتے ہو تم موت میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا پھر تو تم خان کے بہت کام آوگے خان کو ایسی بندوں کی تلاش رہتی ہے اور وہ تم سے مل کے بہت خوش ہوگا مجھ سے مل کر اسے کیا ملے گا مجھ میں تو چھینی کا حوصلہ ہی نہیں ہے میں تم سے وجہ نہیں پوچھوں گا کیونکہ جس حالت میں تم ملے تھے وہ بہت سی قانیاں سنا چکی ہیں لیکن نوجوان زندگی بار بار نہیں ملتی اور موت کسی بھی بخت آ سکتی ہے ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے کیوں اپنے پیچھے پڑے ہو اپنے پیچھے میں نہیں میری زندگی پڑے ہو اور میں سے شکست دینا چاہتا ہوں تو موت کو سینے سے لگا کر جازم موسیقی 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 تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے لیکن تمہیں کون بتائے گا تمہیں ہاتھ جس طرح کی تربیہ دی جا رہی تھی وہ میں سن چکی نہیں تمہارے سامنے تمہارے شوہر کو بیزد کیا جا رہا تھا اور تم بیٹے خوش ہو رہی تھی بس کرو بس کرو اب چپ ہو جاؤ اب اس کے بعد ایک لفظ نہ کہنا ورنہ میتر ورنہ ورنہ کیا کریں گے آپ دھکے دے کر نکال دیں گے مجھے اس گھر سے آپ مجھے اس گھر سے نکال سکتی ہیں یہ میرا گھر ہے میرے شوہر کا گھر ہے یہ جاوید جاوید سن رہے ہیں اپنی بیوی کی بطمیزیاں تمہارے موہ میں کیا گھومنیاں پڑی ہیں بولتے کیوں نہیں ہوں کیوں نہیں سمجھاتے اس کا امی جان اجالہ نے ایک بات بھی غلط نہیں کیے میں اسے کس بات پر مانا کروں ویسے بھی یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے یہ آپ کی بہو ہے آپ اسے خود پسند کر کے لائیں تھی بلا میں کون ہوتا ہوں آپ جنوں کے بیچ میں بولنے والا بابی نے ٹھیک کہا ہے می جان کل سے کچھن کا سارا کام عزیز اور خان سامہ کریں گے بلکل ٹھیک ہے شکیل صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آج کے بعد شاہدہ کچھن میں نہیں جائے گی دیکھ رہی ہے می جان چلیے اٹھئیے چلو رہے ہیں ہم کھانا آڈے کر دیں ہرے بھائیہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کا تم نے یہ ہمیں پھل دیا اور اس لڑکی کی جھوٹی سچی تعریفیں کر کے جا بیت کے پلے بند با دی ہائے 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 بہرحال میں تو یہ کہتی ہوں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہاں بھائی ہم کیا بتائیں ہمیں تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس گھر میں آتر یہ گل کھلائے گی ارے بھائیہ خود تو جیسی تھی اس نے دوسری کو بھی شیئر کر لیا ہے اسے دیکھ دیکھ کر ایسی موٹی موٹی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور جو بات کروں اس کا جواب حاصل اور وہ بھی اتنا تلق کہ کلیجہ دہل جائے ہے آئے بھائیہ اس نے تو اتنی جلدی پر پرزہ نکالنے ہے کہ کیا کروں بھائی بھائی آپ تو ملی ہیں اوجالہ کے والدین سے وہ منور بھائی تو انچی آواز میں بات ہی نہیں کرتے اور رہ گی نادرہ بھائی وہ تو انتہائی ٹھنڈے مزاج کی خاتون ہے نہایت پیار سے بات کرتی آئے تو کیا ساری مرچیں اسی لڑکی کی زبان میں بھڑ دی ہیں دونوں نے ہنگارہ آنکھے لیے ایسے ہی دیکھتی ہے کہ نظریں ملاتے ہوئے ڈر لگے بھائیہ ویسے بھائی آپ ان لڑکیوں کا توڑ جانتی ہیں کیا بھائی میں تو کہتا ہوں آپ ان لڑکیوں سے بلکل لا تعلق ہو جائیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں لفت ہی نہ کرائیں پھر دیکھنا چار دن میں سر پٹک کر رہ جائیں گی ایک دم سے سیدھی نہ ہوئی تو میرا نام اٹھا دی گئے گا ارے دیوانے ہوئے ہو کیا اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا نا تو یہ تو سر پر چڑ کر ناچیں گی بھائیہ یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں جو کسی کے دباؤں میں آ جائیں ان کے دماغ میں تو خنناک اور زبان کے آگے خندق ہے ان کو تو ٹھیک کیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا بھائیہ بھائیہ آپ ہماری بات مان کر تو دیکھیں یہ مشورہ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد آپ کو دیا ہے جب آپ ان کو لفت ہی نہیں کرائیں گی تو پھر کیسے سر پہ چڑ کر ناچیں گی وہ آئے بھائیہ وہ ہمیں خاطر میں لائیں تب نہ آج صبح سے گاڑی اور ڈرائیور لے کر غائب پتہ نہیں بازاروں میں کیا خاک چھانتی پھرتی ہیں اور نہ کر وہ سارے گھر کا کام کاج کریں اور خود رفو چک کر اور وہ میری بیچاری راشدہ جو تھوڑی دیر کے لیے درزی کے ہاں جانا چاہی تھی نہیں جا سکے مولا پیٹے پڑے بے زباد اول تو یہ کہ راشدہ یہاں کیوں پڑی ہے مولا پیٹے وہ اپنے گھر جائے اپنے گھر کی ہے اور جا کر اٹھوائے اپنے میاں سے اپنے نازنکھرے اے خبردار تم نے راشدہ کا نام لیا اے فاں تم تو بہوں سے بھی گئے گزرے ہو اگر انہی کی زبان میں بات کرنی ہے تو مت آیا کرو ویسے ہی مالا دیل ٹکاوائے اوپر سے تم نشتر لگانے آ جاتے ہو اے دبا تور ایسی بہبت میں اے اے بھا بھی بات تو سنیے اے کہاں جا رہی ہیں آپ میرا یہ مطلب نہیں تھا ہے کہ نہیں تمہارے ہاتھ کی پٹی جو ڈاکٹر نے کھول دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس پہ کوئی زور مد دینا اور نہ کوئی جھٹکا لگنے پائے لیکن مجھے بہت درد ہو رہا ہے دکھاؤ یہ کیا کر رہا ہے تم چلو گیٹ کی طرف چلو خان کو پتہ لگ جائے گا تو اچھا نہیں ہوگا بکواس پند کرو گیٹ کی طرف چلو تم اچھا نہیں کر رہا چلو دی کرو ان گارڈز کو گاؤ کہ گیٹ کھولیں ورنہ تیرا بھیجے ہوا میں رہا جوں گا گیٹ کھولو موسیقی موسیقی